مرضی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر زانی شرابی بٹو نے ہمیں یعنی جماعت احمدیہ کو کافر قرار دے دیا تھا اور یوں بھی جس قومی زملی کی رائے شماری سے ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اس کے سب کے سب عراقین بد کردار فاجر و فاسد تھے جماعت احمدیہ کیونکہ اعلیٰ اخلاق و سلوک کی بنیاد پر تعمیر ہوئی ہے تو وہ کسی کو فاسد و فاجر اپنے طور پر یا شرابی زانی نہیں کہتی مگر جماعت احمدیہ کے ہی ایک بدترین دشمن زیاء الحق نے خود بٹو حکومت اور جس قومی زملی کی رائے شماری پر قادیانی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا تھا اسی زیاء الحق نے انیس سو اٹھتر میں جو کرتا سے عبید شائع کیا تھا اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی قومی اسیمبلی کاروائی میں حصہ لینے والے افراد کو زانی شرابی فریبی دروگ کو لکھا گیا یہاں تاکہ ایسے بدکار افراد ان کو کہا گیا جو دین اسلام کے نہ تو نمائندہ بن سکتے تھے اور نہ ہی کسی دینی فیصلے کی اہلیت کے حامل مانے جا سکتے تھے لہٰذا یوں زیاء الحق نے این قادیانی جماعت کی منچہ پہ ایک ایسی قومی اسیمبلی کو اسلامی نمائندگی کے اہل ہی نہ جانا جس نے فقط ایک ہی اسلامی نویت کے فیصلے پہ قادیانی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا تھا زیاء الحق کے کرتا سے عبیت سے قبل یہی بیان این یہی بیان مرزا ناصر احمد دیا کرتا کہ ہماری جماعت کو زانی شرابی اور اسلام کی نمائندگی کرنے کا حق نہ رکھنے والے قومی اسیمبلی ارکان نے جو ہے وہ ہمیں کافر قرار دیا ہوا ہے لہٰذا یہ فیصلہ ویلڈ نہیں ہے یہ سٹینڈ تھا یہ سرکاری جو ان کا اوفیشل سٹینڈ کادیانیوں کا تھا اور اسی کی بنیاد کے اوپر زیاء الحق نے وائیڈ پیپر شائع کیا تھا اصولی طور پر اس وقت کے علماء کو فوری طور پر زیاء کے وائیڈ پیپر پر اتراز کرنا چاہیے تھا مگر نام کے عاشق رسول اور کام کے غستاق رسول مدودی و مفتی ناصر و خاموش رہے بلکہ زیاء الحق قادیانی کی قادیانی مفاد حکومت کی تائد و مدد کر کے دین کے غداروں کے کٹیرے میں کھڑے نظر آتے ہیں اب اسی ویڈیو کے آخر میں سب سن سکتے ہیں کہ قادیانی مفکر مبلغ اور وکیل امیر جماعت سرگودہ مرزا عبدالحق خود اقرار کر رہا ہے کہ اس نے قادیانی اقائد کی ترجیحات کی ترتیب یوں مرتب کی کہ پہلے نمبر پہ قرآن شریف دوسرے نمبر پہ مرزا قادیانی کی کتب اور پھر تیسرے نمبر پہ حدیث شریف رکھی کیونکہ قادیانی جماعت نے مرزا عبدالحق کی اس ترتیب کو رد نہیں کیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن پاک کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے اس لیے جو کوئی بھی قرآن کے بعد مرزا قادیانی کی کتب کو میار بناتا ہے وہ قطعی کافر و مرتب ہو جاتا ہے اس کلپ کے بیان سے مزید ظاہر ہو جاتا ہے کہ قادیانی عقیدہ ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد مرزا قادیانی کے کلام کی اہمیت ہے ماذا اللہ جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پاک یہی ہے کہ اللہ کے حکم و فرمان کے ساتھ میارے حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول و حکم کو بنایا جائے لہٰذا سات ستمبر انیس و چھوٹر کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا جانا دین کی ضرورت بن چکا ہوا تھا جو کہ اللہ نے یہی پسند فرمایا یا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا شرف عظیم ظلفکار علی بٹو شہید کو بکشا کہ جو جماعت غیر اسلامی وحابیہ یوسف قذاب کا لونڈا زاد حامد مرضی امام کے پیچھے نماز مرضی عبادتگاہ میں چندہ دینے والا اور مرزا قادیانی کی قبر پہ جا فاتحہ کرنے والا مرتد زندیک ناپاک اور یا مقبول جان قادیانی ہر وقت ہر وقت بٹو کے بارے میں قادیانیوں کا منفی پروپوگنڈا پھیلاتے رہتے ہیں یہ کمبخت یہ کمبخت اللہ کی حکمت و پسند کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں کہ رب کی حکمت کے خلاف جانا پکا پکا کفر ہوتا ہے اس لیے جو افراد اور یا ازاد حامد وغیرہ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ توبہ کریں اگر اللہ سبحانہ تعالی نے یہی پسند فرمایا کہ ذلفکار علی بٹو کو یہ شرف عطا کیا جائے کہ وہ قادیانیوں کو کافر قرار دے تو بٹو سے اللہ کی ذات خوش کہ جس سے رب کی ذات خوش ہوتی ہے اللہ تعالی اسلام کی خدمت اسی سے کرواتا ہے اور یہ ناپاک ہر وقت قادیانیوں قادیانی اتنا بٹو کے خلاف نہیں بولتے جتنے انہوں کے چیلے بولتے ہیں یہ کافر ہیں حرامزادے ان کو ہٹاؤ تم لوگوں نے ان کو اسلام کا کیا بنا کے رکھ دیا ہوا ہے بہرحال دوسری صورت ان افراد کا انجام یہ اوریا مقبول جان زاد حمد وغیرہ ان کا انجام تو دائمی دوزخ ہے ہی ہے تو لوگ ان کو رد کریں دوزخیوں کے ساتھ جانا ہے نہ یہ عاشق رسول ہوتے ہیں نہ یہ اسلام کے وفادار ہیں یہ تو مرضیوں کے کتے ہیں اور جن جن بغیرتوں نے ان کو عاشق رسول کہا ہے وہ ان کا ان کے اوپر بھی خدا کا عذاب یہاں پھر سے یہی کہوں گا کہ اگر زیاءالحاق اسلام دوست ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ اللہ کی حکمت و پسند یہی تھی کہ عام دنیا دار قسم کے عراقین اسمبلی کی رائے شماری سے ہی مرضیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے تو ایک اسلام دوست فیصلہ کرنے والوں کی وہ کنجر تعریف کرتا مگر کیوں کہ زیاءالحاق خود پک کا مرضی تھا لہذا اس نے وہی کچھ کیا جو مرضی جماعت کے فائدے میں تھا اب وائٹ پیپر شائع کرنے میں تین قادیانی افراد تھے جو اہم تھے اور بھی تھے لیکن یہ قاس تھے جن میں مشہور ترین قادیانی این فاروقی شاہد شاہد دوست محمد مورخ قادیانیت زید سولیری اور جماعت غیر اسلامی کا میاں توفیل شامل تھے اب بھی اگر یہ قوم یہ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ زیاءالحاق کو قادیانیوں کا مکمل برپور مکمل تعاون حاصل تھا تو پھر کہنا پڑے گا کہ قوم قادیانیوں کے جھوٹے پروپوگنڈا سے ہی متاثر ہے نہ کہ سچائی کو قبول کرنے والی ہے یاد رہے کہ اس کلپ میں جس میں مرزا عبدالحق کا بیان ہے اس کا بڑا بھائی مرزا عبدالرہمان جو اس سے بیس یا بائیس سال بڑا تھا مرزا عبدالرہمان زیاءالحاق کے والد میاں مولوی محمد اکبر علی کا گیرہ دوستہ جسے متاثر ہو کر زیاء کا والد ایک وقت کے لیے لاہوری جماعت سے منسلک ہو گیا تھا لیکن مرزا عبدالحاق اور زیاء کی والدہ کے تعلقات کی وجہ سے زیاء کا والد مرزا عبدالرہمان سے نراز ہو گیا کہ اس کے چھوٹا بھائی اس کو وجہ بنا تو جس جس کا نام جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ امیر جماعت سرگودہ تھا مرزا عبدالحاق اس کا نام تھا اس کے تعلقات تھے زیاءالحاق کی والدہ کے ساتھ جس پر اس نے لاہوری جماعت کو اسی وجہ اس اس ڈسپیوٹ کے اوپر اس مسئلے کے اوپر جو ہے مرزا آہ جو زیاءالحاق کا والد تھا وہ عبدالرہمان کے خاندان اور اس کے بائی سے نراز ہو گیا پھر اسی وجہ سے اس نے لاہوری جماعت کو بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ لاہوری جماعت اس نے عبدالرہمان کے کہنے کے اوپر جوائن کی تھی تو جب اس نے یہ دسمبر انیس سو اکتالیس کے جلسہ سلانہ قادیان وہ گیا اپنے بیٹے محمد زیاءالحاق کے ساتھ مرزا بشیر الدین کی دستی بیعت کی تھی تب یہ لاہوری جماعت کو اس نے چھوڑا تھا زیاء نے اپنے اقتدار کے آغاز یعنی پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ہی قوم سے خطاب کرتے ہوئے وہی این وہی جملہ دہرایا کرتا تھا جو مرزا ناصر چوہتر کی قومی اسیملی کی کاروائی کے بعد کا کرتا تھا کہ ہم قادیانی مسلمان ہیں ہمیں اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تو ایک بار پھر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ زیاءالحاقی مارچ اللہ میں اس کی تقاریر تک جماعت قادیانی کے موقف کا اظہار ہوا کرتا تھا کھلے طور پہ اظہار ہوا کرتا تھا مگر قوم یہ سب جان پھر بھی میرے دعوے کے زیاء قادیانی تھا کو نظر انداز کرتے ہوئے اور یا قادیانی یا شریر سیالوی کی طرح زیاء کو مسلمان کہہ رہی ہے تو شک نہیں کہ اوریا یا سیالوی جو ہیں وہ زیاء مرضی کو مسلمان کہہ کعب کے مرتد ہوئے ان کے نکاح خراب ہوئے مگر قوم تو ہوش کے نان لے لے اللہ کے فضل سے میں نے پاکستان کی پوری تاریخ میں پہلی بار جو ہے ملک میں فوج کے افسر طبقے کا مرضی ہونا میں ثابت کر رہا ہوں میں نے بجات اور پر جی ایچ کیو کو دہ گرینڈ آوز آف قادیان کہا ہے میں نے زیاء الحاقتہ عمران خان جن جن کو بھی قادیانی کہا ہے انشاءاللہ میرے اس سچے دعوے کو کوئی مائکہ لال غلص آبت نہیں کر سکتا آزمائش کے لیے میدان حاضر ہے ادھر سے چون چونہ کریں آئیں میرے ساتھ بات کریں کسی بھی فارم کے اوپر آئیں کسی جگہ پر بھی آئیں جن کو اس ناچیز نے مرضی کہا ہے خدا کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتی حتی کہ زیاء الحق کا بیٹا جو ہے وہ میرے سامنے پانچ منٹ نہیں ٹھار سکتا تو آؤ کھل ہے مرد ہو تو میدان میں آ کے بات کرو یہ ادھر در چوچوں موچوں نہ کرو کہ جی یہ ہرے کو قادیانی کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آغا وسیم اپنے علاوہ یا بٹو کے علاوہ سب کو قادیانی کہتا ہے وہ جوٹ بولتے ہیں اگر یہ لوگ اصلی ہیں تو ثابت کریں کہ میں نے تمام پاکستانیوں کو قادیانی کہا ہو بے شک پاکستان میں اکثریت عوام الحمدللہ مسلمان ہیں مگر فوج نوکرشائی اور تمام بڑے اداروں میں قادیانی عالی عدوں پہ ایسے ہی ہیں جیسے انگریزی دور میں ہندوستان کے اداروں میں انگریز افسران تائین ہوا کرتے تھے وہ پولیسی بناتے تھے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے پھر اس کو جو ہے وہ دوسرے لوگ آگے آگے لے جایا کرتے تھے تو پاکستان میں بھی ڈیسائیڈ جو ہے کس کو پرائم نیسٹر بنانا ہے کس کو جنرل بنانا ہے کس کو ائر مارشل بنانا ہے کس کو عدلیہ میں لانا ہے کس کو کیا کرنا ہے سان انیس سو سنتالیسے آج تک خدا کی قسم ہے یہ مرضائی کرتے ہیں یہ مرضائی کرتے ہیں اور قوم خدا کے لیے اس غفلہ سے جاگ جاؤ جس پاک فوج کو ہم دن رات سلام کرتے ہیں اور خدا کے لیے جان جاؤ کہ اس کا مسلمان اکثریت میں کوئی شک نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور لیکن خدا کی قسم ہے کہ یہ اور یہ کیا نام یہ جو جی ایچ کیو جو ہے یہ پرو قادیانی ادارہ ہے خدا کے لیے ان بینچودوں کو شہید نہ کہو تمہارا اپنا ایمان خراب ہو جائے گا یہ مرض پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا اور اس کو انہوں نے کہا جی پینٹ پینسٹھ کی جنگ میں یہ شہید ہو گیا اس نے یہ جی ایچ کیو کی ریپورٹ کے اوپر ان کو میڈل دیتے ہیں اور جی ایچ کیو قادیانی ادارہ ہے مسلمانوں کو تو یہ میڈل نہیں دیتے آج پاکستان میں مکمل مکمل قادیانی راج ہے اور یہی یہی سچ ہے یہی سچ ہے یہی سچ ہے آئی ایس آئی جی ایچ کیو وزیر مشیر بیروکریٹ عدلی آئر فورس نیوی تمام بڑے عدوں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا غلبہ ہے اور ملہ اور قادیانی مال پہ پلنے والا کوئی نام نہات پیر قوم کو یہ نوید سنا رہا ہے کہ پاکستان کی وہ جلد ساری دنیا نہیں تو آج دنیا کو زیر کر لے گی پاکستان کے اوپر جو ہے فوج کے کہنے کے اوپر دنیا کے فیصلے ہوئے ہوں گے یہ مردود قسم کے ناپاک یہ جو اپنے چلے ویلے چوگے وہ پہن کے آ جاتے ہیں یہ مرضائیوں کے پیپ رول پر ہیں قوم کو غلط ریپورٹیں دے رہے ہیں آئے نہ میرے سامنے کوئی فوج کو مسلمان انہوں کا ادارہ تو ثابت کر کے یعنی فوج کے افسر طبقے کو تو اب قادیانی جو ہیں وہ دین کا وہ بنیں گے ہراول دستہ وہ جا کر وہ غزوہ ہند کریں گے لانت ہے تم لوگوں پر بہرحال یہ ایک جھوٹ ہے قادیانی چال ہے جس کو اگر نہ سمجھا گیا تو نقصان ہی نقصان ہے پاکستان کا وعدال یہی ہے کہ سب سے پہلے قادیانی اسر و رسول کو ہر ادارے ہر ادارے سے قتم کیا جائے فوج میں فوری طور پر بھٹو شہید کا بنایا رول آف فیتھ کا فام ان سب سے دوبارہ پور کروایا جائے جس میں مرزا کا نام لے کے اس کو رد کیا گیا ہوا ہے اصل کام تو کوئی کرتا نہیں ہے انیسو یہ یہ پاکستان کی فوج تھی جس نے یہ یہ اس رول آف فیتھ کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا تھا جب ضیاء الحق کا نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں مارشاللہ لگا تھا سیونٹی سیون میں اس کے کچھ ماں کے بعد تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی آج اس وہ باجوے کو آشق رسول کہا جا رہا ہے جو ایڈ ڈ 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 ڈڈ ڈڈ آشق رسول لے لہا تھے لے آوے رول آف فیتھ نو تھے فام آہ پور کرے یا کوئی جرنیل آکے کہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ رول آف فیتھ فوج میں دوبارہ نافت کر دیا جائے اب بولی دے ہو اپنے ناما دنال وہ اپنے اداروں میں کیا کس کو وہ مولوی تارک جمیل کو کروڑوں پہ دے کے اس کا وہ لیکچر تو کرواتے ہو ہاں یہاں یہ کام تو کر کے دکھاؤ نا کہ ایک جرنیل آکے بول دے کہ میں مرزا کو قضاب سمجھتا ہوں تو تب بھی ہمیں خوشی ہوگی یہ تو دلے سارے اس کے اس کو نبی ماننے والے ہیں اور ہم ان کو شہید اور غازی کہیں دنیا کہتی رہے میں تو نہیں کہوں گا پہلے یہ کام کریں وہ قانون نافت کریں اور مرضیوں کو اپنے ادارے سے نکالیں بلہ شبہ پاکستان کی فوج مسلمانوں کی اکثیریت ہے لیکن وہ نہیں اس ریالیٹی کو جانتے کہ اس کے جی ایچ کیو کے اوپر جو کنٹرولنگ جو ہے سارا کچھ وہ مرضیوں کے ہاتھ میں ہے یہ مرضیوں کا ایک ادارہ ہے افسران کا تو جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے تب تک مشکلات ہوں گی تب تک پاک فوج جو ہے وہ مرضیت کے مفاد کے لیے یار انیس سو تری پن میں دس ادار مسلمانوں کے اس فوج نے شہید کر دیا تھا ہاں کیا یہ 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 اس لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ دو چار قادیانی جرنیل جمع ہوکے وہ مسلمانوں کو مارنے اور آج یہ اعلان کریں کہ سیدھے ہو جو ورنہ ہم تمہیں بون کے رکھ دیں گے ہمیں ضرورت ہے کہ مسلمان کے چھوٹے طبقے جو فوج کے طبقے ان کو بتائیں انشاءاللہ تعالی ان کی غیرت ایمانی جاگے گی وہ بڑے پکے پکے مسلمان ہیں اور یہ اس اس ہول سے نکلیں گے وہ وہ یک بغاوت بھی ہوگی کمال ہوگیا تم لوگ بولتے ہی نہیں ہو اب وہ پاکستان کشمیر ہندوستان کو دے دیا اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے تمام اصلاحات قادیانی ہو رہی ہیں اور یہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عشق رسول ہے بہرحال ہر حلف لینے والے پہ جو ہے یہ لازمی بنا دیا جا کہ اپنی زبان سے وہ یہ جو رول آف فیتھ کا جو بنیاد ہے اس میں یہی ہے کہ جو ہے مرزا قادیانی کا نام لے کے اس کو رد کیا گیا ہے انیس سو تیہتر کے آئینی حلف کو بہال کروایا جائے جس کے مطابق ہر حلف لینے والے ہر حلف لینے والے پہ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کروایا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی شکل میں نہیں آ سکتا اور جو کوئی بھی کسی زلی یا بروزی شکل میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کو نبی یا مجدد مانتا ہے وہ بھی غیر مسلم ہے یہ حلف نامہ ہم تو وہ تبدیل نہیں کروا سکتے اس کو بہال نہیں کروا سکتے تو غزوہ ہند کرنے جا رہے ہیں اور جو گھر کی چیز ہے اس کو تو ٹھیک کر نہیں سکتے تو تم جا رہے ہو جی وہ کبھی ہم نے افغانستان کے اندر وہ روس کو شکست دے دی کبھی ہم امریکہ کو مار دیں گے جی کبھی ہم ہندوستان کا یہ ساری باتیں ہیں یہ سارے جھوٹ ہیں کادیانیوں کے جھوٹ ہیں اور کادیانیوں نے کون کون سے جھوٹ پھیلا دیئے وہ اس نفاک مردود سے کیا نام ازاد آمد وہ کیا کہتا ہے کہ جی وہ فلانے پیر صاحب نے یہ اپنا لکھ دیا تھا کہ جی سارا وہ مسلمان قوم یہ کر دے گی پاکستان فوج یہ کر دے گی وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ایک ولی اللہ کا نام لے کر اور جب میں نے سٹیڈی کی تو وہ تو نائنٹین تھرٹی سے انہوں نے اس ولی اللہ کا نام لے کر تو انہوں نے یہی چیزیں جو ہے کادیانیوں کے مطابق کے یہ تو مرزے کے کے ویجن کو فالو کروا رہے ہیں لیکن مولویوں کو تو سمجھ نہیں ہے قوم تو کم از کم سمجھے ان چیزوں کو آخر قبر میں جانا ہے کیا ممو لے کے جائیں گے ہم کہ ہم نے اپنا ملک جو مسلمانوں کے خون پر بننا تھا خدا کی قسم ہے مرضائی مائیگریشن کے وقت شاید دس بیس ایسے ہی وہ بھی مسلمان وہ غریب مرضائی جو تھے وہ شاید دس بیس کی تعداد میں مار گئے ہوں لیکن لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ ان کے خون سے پاکستان بنے اور آج حوالے کن کے کر دیا گیا ہوا ہے شرم کی بات نہیں ہے یہ غیرت مند قوموں کا تقاضی ہوتا ہے کہ کادیانی رول ہے ہمارے ملک کے اوپر اور صرف ایک بندہ بول رہا ہے وہ آغا وسیل اور کوئی بولتا ہی نہیں اس کے اوپر اور یہ ایڈ ڈی جنے نے نا تھے پھر ثابت کرنگے میری کسی بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں وقت کی ضرورت ہے سمجھا جائے سمجھا جائے سمجھا جائے پاکستان میں صرف اور صرف مرضائی ہٹاو تحریک کی ایسی ہے جو یہ تمام جائز مطالبات کرتی ہے جو کہتی ہے کہ تیہتر کا حالف نامہ بحال کیا جائے رول آف فیت جو ہے وہ بحال کیا جائے آرمی کے اندر اور یہ فوج جو ہے مافی مانگے کہ ان کے جرنیلوں نے غداری کرتے ہوئے انیس سو تری پن کے اندر دس لاکھ مسلمانوں کو دس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا صرف مرضائیت کے لیے پاکستان کے اندر مرضائیوں جو مرضائی تحریک میں شہید ہوئے ہیں ان کی یادگاریں بنائی جائیں اور پینچو دو تم نے وہ قادیانی فوجی جو پتہ نہیں کیسے مر گئے ان کی اتنی اتنی عالی شان وہ بنا دی ہوئی ہیں اور وہاں مولوی جا کے جو ہے وہ اس کو شہید بھی کہہ رہا ہے تو یہ جو ختم نبوت کے دس ہزار پاکستانی لاہور میں آپ نے مار دیئے وہ کس خاتے میں آئیں گے اتنی بہیسی اتنی بہیسی کہ ایک جونین رینگ تھی ان کے کانوں پر دس ہزار مسلمانوں کو شہید کرنے والے کے وہ کیا نام تھا جنرل عاظم عمران خان کے رشتہ دار قادیانی کنجر کو ہاں وہ کیا اس کے نام کے اوپر پارکوں کے نام رکھے ہوئے ہیں اس کے مارکیٹ کا نام اتنی تو غیرت ہے نہیں کہ وہ قاتلوں کے مسلمانوں کے قاتلوں نبی کے عاشقوں کے قاتلوں کے نام کے مطالبہ کر سکیں باتیں کرتے ہیں جی اسی یہ کر چھڑاں گے اسی یہ کر چھڑاں گے پاکستان کے اندر اسی فیصد جو جو مقامات ہیں اور یہ نام ہے کبھی وہ ایر وہ نور خان کا کیا وہ جو جو پنڈی میں وہ ہے بیس اس کا نام ہی نور قادیانی کے نام پر ہاں شہرہیں جو ہیں وہ قادیانیوں کے نام پر بیلڈنگ ہے جو پارک وہ قادیانیوں کے نام پر واہ بھئی واہ مولویوں کو تو باس گاڑیاں بڑی بڑی مل گئی ہیں جہدادیں پکوٹیاں مل گئی ہیں جب ان کا جی چاہتا ہے آتے ہیں لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں وہ اس کے ختم نبوت کے نام پر اور وہ مرزے کو دو گالیاں دے کر پاک فوئی زندہ باد مجاہد ختم نبوت زندہ باد گھر کو چلے جاتے ہیں بہرحال یہ وقت ہے مرضی ہٹ اور تحریک کو جوائن کریں اس کے ویجن کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان سے مرضیت کو ختم کر سکتے ہیں ان کے ہولڈ کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں دیکھیں تو سئی ان کو پاکستان زندہ باد نوٹ میں نے جمع کیے اور اس کو غور و خوص کیا ایدر ازادہ وہی اگر اندازہ رکھا جائے تو دس سال کارسا لگا ہوگا چار گھنٹے روز تو سب سے زیادہ وقت میں نے اس کو تھی میں نے مرائی تھی فریس ترجیحات کی اور یہ تھرڈیئر میں مرائی تھی ترجیحات کیا ہوئی جائی ہیں نمبر ایک قرآن کریب نمبر دو ازمیسیوں سے کتابیں نمبر تین حدیثیں اور نمبر تیر پر رکھنے کی وجہ تھی کہ وہ ذرا ایک تو تعداد ان کی بہت زیادہ ہے دوسرا پھر وہ بہرحال جوانباد میں ہوئی ہیں تو کتابوں کی چھکل اور ہوتی ہے اس کی اور اور اس کے بعد پھر تاریخ اسلام پھر اس کے بعد دوسری تاریخ اس کے بعد عام کتب دی نہیں تو ان ترجیحات کے مطابق میں کرتا رہا پھر خدا کبھل سے یہ تو پھر فورٹھیئر سے لے کر اور کوئی صورتی نے بلکل یہی اس کا مطابق سارا کرتا رہا تھا پھورٹھیئر کے بعد میں اگلے دن ملازم ہو گئے دو تین سال ملازموں کی اس کے بعد ہم باعث میں وہیں سملے میں سے پہلی دفعہ مشاورت قائم ہوئی تو مجھے انہوں نے اس وقت میں سیکلی مال تھا سملے کے جواد میں انہوں نے مجھے جاتے سیکلی مال بنایا تھا تو پھر نمائندہ چنکر میں نے بھیجا تو میں پہلے مشاورت بائیس میں شامل ہوا تھا بات کو آگے بڑھاتے رہے ان سے حالانکہ پہلی دفعہ زندگی میں صرف ایک ملاقات ہوئی وہ پانچ جلائی ستتر کو آئے تھے تو یہاں چھبیس یا ستائیس کو لاہور میں آئے تو انہوں نے ایڈیٹرز کو بلایا ایڈیٹرز میں ان دنوں ویو پوئنٹ چٹان اور لاہور ڈیلیز کے ساتھ اٹ پار ٹریٹ ہوتے تھے ہمیں بھی بلایا گیا اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی رائیفل کے زور پہ آیا ہے اس صورتحالات میں آیا ہے تو اخبار نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو رہے گا تو بڑے ٹپ ٹاپ یعنی بڑے سوٹے لوگ پہنچے اور میں جب سوال کرتے تھے تو اس طرح کے جیسے ہم مطمئن ہیں ویسے تو لیکن یوں ہی سوال کیا ہے میں اور مظر علی خان سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ویو پوائنٹ والے جی آہ تو میں نے کہا مظر تم بھی سوال کرو کوئی ورنہ ہم پر آ جائے گی بات تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے یوں ہی انہوں نے ایک سوال کیا جس کا جواب انہوں نے باکولیت سے دیا جب حضرت ادھر ختم ہو گیا تو وہ باقاعدہ انہوں نے جنرل صاحب نے میرا نام لے کر کہا کہ جناب آپ نے کوئی سوال نہیں کیا مرنکہ صاحب سوال تو کوئی رہے نہیں کیا میں کہا کہ پوچھوں نہیں نہیں اگر آپ کو کوئی اشکال ہو کوئی ذہن میں کو خلش ہو تو فرمایا میں انشاءاللہ آپ کو مطمن کروں گا یعنی اس پہلے تو میں احران ہوا کہ ہی آیا ہے تو اس کی میرا نام کا کیسے پتا ہے خیر صاحب میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا صاحب پھر وہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں نہیں نہیں آپ فرمایا جی بلکل بلکل میں نے کہا آپ نے پانچ جولائی ستتر کو جو تقریر فرمائی تھی اس میں ایک فکرہ تھا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنے اسلام کے لئے کسی کے سارٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے فرمایا تھا نا ہاں ہاں میں نے کہا تھا بھئی وہ رویداد خواہ ان دنوں انفرمیشن میسٹر تھے رویداد خواہ ان کو وہ پیمفلٹ نہیں بھیچا ہم نے تو پیمفلٹ بھی چاپے میں نے کہا صاحب وہ پیمفلٹ بھی مجھے ملا تقریر بھی میں نے سنی تھی آپ کی میں آپ کے موں سے ذرا وہ کند مقرر کر لطف زور ہوتا ہے نا کہل گے ہاں ہاں میں نے کہا تھا میں نے کہا اس کے بعد ٹیس تاریخ کو کہان انٹرنیشنل کو آپ نے ایک انٹرویو دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پی این اے کے سارٹیفیکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے صاحب پی اے نے تو کہا جاں عرف عام میں تو بات یہی مشہور ہے کہ وہ آنکھوں کی وجہ سے یہ آپ آئے ہیں کہا لگے پی اے نے کیا چیز ہے یہ میرے عقائد کا میرے خدا تعالی سے معاملہ ہے میرا اور خدا کا رشتہ ہے اس میں پی اے نے کہا کیسے دخل دے سکتی میں نے کہا صاحب پھر میں آپ گزارش کروں کہا لگے آپ کیسی پہکی پہکی باتیں کرتے ہیں میں تو آپ کا بڑا سینئر موس جنرل سمجھتا تھا میں نے کہا صاحب بس ایسا ہی ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی حسنظر نہیں ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے اسلام کے لیے آپ کے سرٹیفکیٹ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے وہ کھڑا ہو گیا شخص اوہ ساکب صاحب یہ بڑا دلچسپ سوال ہے میں انشاءاللہ آپ کو ایوان صدر میں وہاں دعوت دوں گا دو تین گھنٹی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ ریداد خان ان کو ذرا زحمت دو کس دن آئے اوہائٹ کر گیا ڈکٹر سلطان بشر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ایک بات جو ہے وہ مطین خالق صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ قاضیانی یہ بھی اتراز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ جو قومی اسمبلی انیسو چوہتر نے کیا تھا غیر مسلم مقرار دینے کا اس لیے بھی نہیں مانتے کہ عراقین اسمبلی کی اکثریت زانی اور شرابی تھی انہیں کوئی حق حاصل نہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں دیکھیں میں اس میں ایک اصولی بات پہلے ارز کر دوں کہ اسلام میں جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر ہے اور اگر کوئی آدمی ان شرائط کے اوپر پورا نہ اترے اس کی گواہی نہیں بھی جاتی یہ فقہ کا ایک مسلمہ اصول ہے یہاں تو یہ حضرات جو ہیں یہ قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے وہ تو جج بنے ہوئے تھے جج کے جہلیت کا مایار ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا جو انہوں نے فرمائی ہے لیکن دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا کہ شرابی اور زانی ہیں یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں ہم تو وہ کچھ کہتے ہیں جو یہ لوگ خود کہتے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جس قومی اسمبلی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں جماعت احمدیہ نے کبھی یہ نہیں کہا اور یہ میرے پاس اس وقت خطبات تاہر کی کتاب موجود ہے جب حضور کرتاس عبیض میں جو لگائے گئے جماعت احمدیہ کے اوپر اعتراضات تھے اس کا جواب دے رہے تھے تو اس پر میں بھی ایسے حوالہ جات کا لائے جانا لازم تھا اس موقع پر حضرت خلیفت المسیر آبے سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد وراللہ مرقدوں نے یہ واضح کیا تھا کہ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو بنام بیان کی گئی ہیں میں ان کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا اور ان کے متعلق اگر میں نام بنام ان باتوں کو شہرت دوں تو گویا میں خود بھی ساتھ کرنے والا بن جاؤں گا مجھے اصولی طور پر اس طریق سے اختلاف ہے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں کی کسی بھی پہلو سے کردار کشی کرے یہ ہمارا موقع ہے رہ گئی بات جو انہوں نے الفاظ اسمال فرمائے ہیں وہ ہم نے نہیں کہتے ہیں وہ ان کے امیر المومنین اور ان کے پیشواہ اور مقتدہ جناب حضرت مولانا زیاء الحق صاحب نے جو کرتاس عبیض جاری کیا تھا سرکاری دستاویز بنا کے پیش کی گئی تھی اور وہ کافی والیومز ہیں چار والیومز ہیں چار والیوم ہیں اور ان چار والیوم میں وہ ساری حرکات بیان کی گئی ہیں نمونہ تن دو یا تین حوالے صرف اس لئے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں انہی کی مطلب یہ کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی تو یہ باتیں ہم نے ان کی کوٹ کی ہیں ہم اس بات پر جیسا کہ میں نے موقف بات کی ہے حضرت صاحب کی ہم اس بات کے نہیں کہتے ہیں اب اس کرتاس عبیض میں کیا لکھا ہوئے پیپلز پارٹی کی جوکہ اکثریت تھی اس میں اس اسمبلی میں اس کے عراقین کے بارے میں جناب بھٹو صاحب کے بارے میں ممتاز بھٹو صاحب کے بارے میں خر صاحب صادق قریشی صاحب نسول اللہ خرٹک ہیں عبدالوید کٹپر صاحب ہیں ان تمام لوگوں کے بارے میں بعض کے نام لے کے اور بعض کے بغیر نام لیے ہوئے وہاں پہ کیے گئے یہ میں تین حوالے پڑھ دیتا ہوں دو یا تین حوالے ہیں اب حکومت کے نزدیک پیپلز پارٹی کے جو عراقین تھے ان کی مذہبی حصیت کیا تھی کرتاس عبیض بھٹو کا دور حکومت جل سوم صفحہ 182 میں لکھا ہوا ہے ایک صاحب کے بارے میں کہ شراب اور شباب کے رسیہ اور ان اطلاعات کے مطابق آگے گندہ لفظہ جو حضور نے بھی نہیں پڑھا میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا اس کی لانت میں مبتلا ہے وفت کے ساتھ واپس آتے ہوئے ائر ہوسٹس نے وسکی کی دو بوتلیں طلب کی اور جب ائر ہوسٹس نے بوتلیں فراہم کر دیں تو اس نے ائر ہوسٹس پر دس نرازی کی کوشش کی لیکن انہیں جھڑک دیا گیا پھر آگے چلیں جناب ایک اور صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مبینا طور پر ستر کے انتخابات کے بعد دولت حاصل کی اور ان کا خاص محطمت ایک خطرناک سمگلر ہے ایک اور صاحب کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی نوجوانی کے دور سے ہی آزاد جنسی تعلقات ان کے کردار کے آئینہ دار ہیں وہ جنسی کجروی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں بڑی بے شرمی اور بے ہیائی کے ساتھ شادیاں کرتے اور بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور انہیں بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اپوزیشن یہ اکسیت کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے بارے میں ایک میمور کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مالی لحاظ سے کمزور اور لالچی شیخ خوردہ سستی شورت کی طرف راغت اور پھر آگے ڈیش لکھے رہے ہیں کہ فلاں شخص ہے فلاں معین شخصیت کے ساتھ نگائز تعلقات قائم کر رکھیں پھر لکھا ہے صفحہ 184 میں لکھا ہوا ہے ایک اور اپوزیشن کے میمور کے بارے میں کہ شیخی اور لافزنی کا رسیہ خود کو پاکستان میں وزیرعظم کے ٹکر کا واحد ایڈر سمجھتا ہے انتہائی بے اصول اور بے ضمیر شخص ہے اب آگے وہ لفظ آگیا آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری عوامی زندگی میں لائق فائق لوگوں کی قلت کی ویسے وہ قومی سطح پر اپنی اہلیت سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اس کی باغیانہ اور حیجانی طبیعت کے لیے کسی کی طرف سے تحکم اور اختیار افرینی تازیہ نہ ثابت ہوتی ہے اور خطرہ کا نشان بن جاتی ہے آگے کے لکھا ہوگا ہے میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے ہیں یہ حکومت پاکستان کا اوفیشل وائٹ پیپر جو کہ جناب زیاء الحق صاحب کی حکومت نے جاری کیا تو کہتے ہیں کہ بدکاری اور ناجائز تعلقات کے الزمات میں ملابس ہیں تو جناب شراب اور شباب کے رسیہ ہونے کا میں تو نہیں کہتا یہ تو ہم نے آپ ہی کی دستاویز سے بات کی ہے اور اگر آپ کو اس پر تکلیف ہے تو ہم مازد تھا ہیں لیکن چونکہ آپ نے ایسی بات کی ہے پہلے تو ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ چیر آپ کو دکھایا ہے جو کہ خود آپ کی کتابوں میں لکھا وہ موجود ہے جس کو آج تک یہ انیس سو پچاسی میں یہ چھپا تھا انیس سو پچاسی نہیں بلکہ انیس سو اٹھتر ستتر اٹھتر کی بات اس کے بعد نہیں آیا اس وقت سے آج تک کسی نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ جو دیئے گئے حقائقیں غلط ہیں اس لیے میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ انہی کے محفل سوارتا ہوں چراغ میرا حیرات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی بلکہ سلسلہ پر